دوستو ایک اتراز ہے ایک مرتد کہہ رہا ہے کہ مجھے جو کنفیوزن ہوا اسلام کو لے کر کے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اسلام ہی ٹھیک ہے اسلام ہی ٹھیک ہے دوسرے ٹھیک نہیں ہیں یہ کیسے اس کو یہ کنفیوزن ہو گیا جیسا کہ اس کا کہنا ہے تو اس پر آنے سے پہلے کہ اسلام ہی کیوں ٹھیک ہے اسلام اگر کہتا ہے کہ اسلام ہی ٹھیک ہے تو اس میں کوئی کٹرتا نہیں ہے کوئی تشدد نہیں ہے کوئی کیا نام سے بنیاد پرستی نہیں ہے بہت اریجنل اور بہت مناسب اور اصولی بات ہے کہ اسلام ہی ٹھیک ہے لیکن ایک بات اس سے پہلے یہ کر لیتے ہیں نہ کی اس کو کنفیوزن کیوں ہوا ہوگا اس کو کنفیوزن اس لیے ہوا ہوگا کہ کسی بھی دھرم میں کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں سکھ دھرم میں کچھ اچھی باتیں ہیں کچھ اچھی تعلیمات ہیں برہمنی دھرم میں بھی کچھ اچھی باتیں ہیں کچھ سنسکار کی چیزیں ہیں کچھ اخلاق کی چیزیں ہیں جین دھرم میں بھی کچھ اچھی باتیں ہیں عیسائی مذہب میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں یہودی مذہب میں بھی کچھ اچھی باتیں ہیں یعنی ہمارے حسابتے تو اچھی باتیں ہر جگہ اس کو دکھ رہی ہیں اچھی باتیں اچھی گفتگو کچھ اچھے وصول کچھ اچھا سا ریزلٹ کچھ اس کا فائدہ اس ایرے چیزیں اس کو دکھتی ہوں گی دکھی ہوں گی اس لئے اس کو کنفیوزن ہو گیا کہ بھئی ٹھیک تو سب ہے اس میں بھی کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک نظر آ رہا ہے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں ایسا کیسے دیکھئے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دھرم میں بہت ساری باتیں ٹھیک ہوں بہت ساری باتیں سچ ہوں لیکن اس پر ہم لمبی گفتگو نہیں کر سکتے اس میں ایک بنیادی بات ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کا جو سب سے بنیادی کونسپٹ ہے وہ ہے اکیشور واد توخید مطلب توخید اور اکیشور واد ایک ہی لفظ نہیں ہے میں نے سمجھنے کے لئے اس کو کہا ہے تو توخید جو ہے کہ اللہ ہی ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اگر مطلب ہمارے بھائی دیوتا کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں ہمارے لئے لفظ صحیح نہیں ہے ہم ٹھیک نہیں مانتے اس لفظ کو تو پھر دیوتا ایک ہی ہے کئی نہیں ہیں اگر پجے مانتے ہیں آپ تو پجے ایک ہی ہے کئی نہیں ہے مطلب آپ کی زبان میں ایک ہی پجے ہے دوسرا کوئی پجے نہیں ہے اور ایک عقل بھی عام عقل بھی اس کو قبول کرے گی تھوڑا سا دھیان سے اگر دیکھے اور سوچے تو اس کو ملے گا کہ پجے ایک ہی ہو سکتا ہے عبادت کے لائق ایک ہی ہو سکتا ہے تو یہ اسلام کا بنیادی کونسپٹ ہے دیگر مذہب میں کسی دھرم میں یہ کونسپٹ نہیں ہے اس لیے جب اختلاف یہیں ہو گیا کہ عبادت کس کی کرنی ہے آپ عبادت صرف اسی کی کرنے کے بجائے کچھ اور کی بھی کر رہے ہیں کیسے صحیح ہوں گیا کیسے دونوں دھرم صحیح ہو سکتا ہے رہ گئی اچھی بات ہیں اچھی تعلیمات تو دیکھئے اس دنیا میں پوری دھرتی پر کہیں بھی کوئی اچھی بات اگر ہے کہیں بھی کوئی ٹھیک بات اگر ہے تو وہ اس دنیا میں جو بھی انبیاء آئے ہیں جو پیغمبر آئے ہیں ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے کیونکہ شیطان کو اصل بیر اصل دشمنی توہید سے ہے اس لیے اس نے توہید کو ٹارگیٹ کیا کہ شوربات کو ٹارگیٹ کیا باقی اور ساری اچھائیاں ظاہر سی بات ہے کہ ہر اچھائی کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتا شیطان کوئی طاقت ہی نہیں ہے ہر اچھائی ختم کر دے لوگوں سے ایسا ہو نہیں سکتا تو وہ ساری اچھی باتیں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں دوسرے دھرموں میں موجود ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے بہت پیچھے جا کر کے انبیاء کی تعلیم کا نتیجہ ہے چاہے وہ ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ چاہے ڈائریکٹ وہ انبیاء کی قوموں سے ان کا رشتہ ہو چاہے کسی دوسری قوم کے ہوں نبی کی قوم سے متاثر ہو کر کے ان کے ساتھ وہ اچھائی آئی ہو اور پھر انسان کو جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس فطرت میں بھی بہت سارا خیر ہے بہت ساری اچھائی ہے تو وہ اچھائی ہے تو کسی اچھائی کے ذریعہ کسی اچھائی کا نام لے کر کے کسی خراب چیچ کو اچھا نہیں کہا جا سکتا یہ ایک بنیادی بات ہوئی اس پر میں جدہ گفتگو نہیں کر سکتا ہمارا وقت کم ہے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو بات ہے نا کہ اسلام کہتا ہے کہ یہی سچا دین ہے بھئی کسی بھی دین کو کسی بھی دھرم کو صحیح ماننے کے لیے سچ ماننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے سورسز محفوظ ہوں اس کی بنیادیں محفوظ ہوں کوئی بھی چیز دنیا کے کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیجئے کوئی ریکارڈ اگر محفوظ نہیں ہے تو کیسے کوئی بات کی جا سکتی ہے ریکارڈ موجود نہیں ہے آپ کے دھم کا ریکارڈ موجود نہیں ہے ستے بنیادوں پر ریکارڈ موجود نہیں ہے اس کا کوئی چینل نہیں ہے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں صحیح کی غلط ہے آپ یہی نہیں فیصلہ کر سکتے نے کہا آپ کے دھرم ہی میں آپ کے دھرم کے حساب سے ہی کون صحیح ہے کون غلط ہے وہ یہ نہیں آپ فیصلہ کر سکتے عیسیٰ علیہ السلام نے واقعی یہ بات کہی تھی کی نہیں کہی تھی یہی آپ نہیں فیصلہ کر سکتے یہودی یہی نہیں فیصلہ کر سکتا موسیٰ علیہ السلام نے واقعی کہی ہے یا واقعی نہیں کہی ہے نہیں فیصلہ کر سکتے سورسج محفوظ نہیں ہے برہمنی دھرم جو ہے وہ جتنا سب مانتا ہے اس میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ کہا ہی ہے ہاں یہ ہوا ہی ہے آستہ کے نام پہ آپ کچھ بھی ماننیتا ہے آستہ ہے وہ یہ ماننیتا اور آستہ پہ کسی چیز کو پروف نہیں کیا جا سکتا اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کے سورسج محفوظ ہیں اسلام یہ کہتا ہے اسلام کے پیغمبر واضح ہیں محفوظ ہے سارا معاملہ ان کا قانون سازہ 30 کلیر ہے اسلام میں سسٹم جو اسلام کا ہے اس کے بنیادی سورسج کلیر ہیں اسلامی نظریات کلیر ہیں اس کے سورسج کلیر ہیں واضح ہیں دو ٹوک ہیں اس کا کیا رول ہے اس کا کیا رول ہے کس طریقے سے ریزلٹ آئے گا ساری چیزیں واضح ہیں اس طرح کا یقینی معاملہ دیگر مذاہب میں نہیں ہے اس لئے اللہ کہتا ہے کہ دین صرف اسلامی دین اور کوئی نہیں ہے اسلام کے سوا آپ کو اختیار ہے آپ اسلام کو ریجیکٹ کر دیں آپ اسلام کے سورسج ہی کو نہ صحیح مانیں آپ کو اختیار ہے لیکن اسلام جو بھی ہے آپ اس کو جو بھی مانتے ہیں آپ اسلام کو کٹر مانیں آپ اسلام کو تشدد والا مانیں آپ اسلام کو جبر والا مانیں آپ اسلام کو ظلم والا مانیں جو بھی مانیں آپ اسلام کو جو بھی مانتے ہوں لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اسلام جو بھی ہے آپ کے حساب سے اس کے سورسج میں فوج ہے اسلام یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اندر یہ ہے اسلام کا یہ قانون ہے تو اس کا بیس یہ ہے اور یہ بیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کہ اب تک اچھنٹیک ہے محفوظ ہے اس کی بنیاد قائم ہے آپ کا دعویٰ ہے سارا دن ٹھیک ہے ہمارا دعویٰ ہے صرف اسلام ٹھیک ہے کوئی شخص جو کسی دھرم کو نہیں مانتا جو ملہید ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے کنفیوزڈ ہوئے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جب تم کسی دھرم ہی کو نہیں مانتے تو اسلام کہتا ہے صرف اسلام ٹھیک ہے دوسرے دھرم کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے سب ٹھیک ہیں یا سارے دین ٹھیک ہیں اس سے کیا دلچسپی تم کو اس بات میں کون سے دلچسپی ہو سکتی ہے کیونکہ تمہارے ندیق تو سارے دھرم غلط ہیں بیکار ہیں لیکن اسلام کو ٹارگیٹ کرنے میں تم کی تمہاری روزی چلتی ہے پیسہ ملتا ہے خوراک تمہاری چل رہی ہے اس لئے اسلام کو ٹارگیٹ کرتے ہو ایک آدمی کہتا ہے کہ میری کمپنی کا مال ٹھیک ہے یا فلاں پروڈکٹ میری ہی کمپنی کا ٹھیک ہے اس کا یہ دعویٰ ہے یہ دعویٰ ٹھیک ہو سکتا ہے اس دعویٰ کو آپ ہر دم غلط نہیں کہہ سکتے اسلام کہتا ہے کہ صرف اسلام ٹھیک ہے صرف اسلام ہی ست ہے اور سچ ہے اس میں پریشانی کیا ہے اس میں کٹرتا کہاں ہے اس کا مصول میں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کے ایسا کہنے ایک مطلب کی دوسرے دن کو مٹا دیا جائے گا یہ نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں اسلام ہی ٹھیک ہے لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسلام کے حساب سے جو نہیں ٹھیک ہے اس کو مٹا دینا ہے اس کے ماننے والے کو مار دینا ہے اس کے ماننے والے پر ظلم کرنا ہے یہ نہیں کہتا ہے اسلام فرق ہے اگر آپ اس سے یہ بات سمجھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے ملید کہتا ہے مرتد کہتا ہے کہ بھئی یہ جو سورہ کافرون ہے کہ تمہارے لئے تمہارا دن اور ہمارے لئے ہمارا دن یہ کمزور دنوں کی بات ہے یعنی جب مسلمان کمزوری میں تھے تب مسلمانوں نے ایسا کیا تھا اور مسلمانوں نے اسپیس دے دیا دوسرے دن کو بھائی اس میں کوئی اسپیس نہیں دیا گیا ہے بہت سارے لوگ مسلمان بھی اس کا غلط مطلب نکال دیتے ہیں اس میں کوئی اسپیس نہیں دیا گیا ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اسلام کے علاوہ دوسرے دن بھی ٹھیک ہیں سچ ہیں اور اسلام ہی سچ نہیں ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام کے علاوہ جو دوسرے دین ہیں اور جو دوسرے دین کا وجود ہے ٹھیک ہے وجود ہے اس پہ وہ عمل کریں ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں ہم اسلامی کو ٹھیک کر رہے ہیں اسلام پہ عمل کر رہے ہیں آپ کہتے ہو یہ ٹھیک ہے آپ کے نجدیگ تو آپ اس پہ عمل کرو یہ اسپیس دیا گیا ہے یہ اسپیس نہیں دیا گیا ہے کہ دوسرا بھی سچ ہے دوسرا بھی صحیح ہے یہ اسپیس نہیں دیا گیا ہے اصل میں یہ تو الٹا معاملہ بالکل مطالبہ یہ ہوا تھا کہ کچھ آپ ہمارے دین کو فالو کریں اور ہم کچھ آپ کے دین کو فالو کرتے ہیں یہ مطالبہ تھا اس زمانے کے جو لوگ تھے جن کو ہم مشرقین کہتے ہیں تب یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ بھائی ایسا نہیں چلے گا کہ ہم تھوڑا تم ہمارا لے لو ہم تھوڑا تمہارا لے لیں ایسا نہیں ہے تم اپنے دین پر عمل کرو ہم اپنے دین پر عمل کریں تو یہ مطالبہ کا جواب ہے خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ صرف اسلام سچا ہے دوسرے دھرم دوسرے دین سچے نہیں ہیں دین صرف اسلام ہے مذہب اور دھرم دوسرا ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ دوسرے دین پر ظلم کرنا ہے دوسرے دھرم پر جبر کرنا ہے دوسرے دین اور دھرم کے ماننے والوں پر ظلم اور جبر کرنا ہے اسلام یہ نہیں کہتا ہے تو ایک دم کلیر سی بات ہے یہ اور اس میں کسی کو آپتی ہے تو ہوا کرے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے جو ٹی وی چینل پہ چلے جاتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ شرکت کرتے ہیں اور اسٹیج ساجہ کرتے ہیں تو اس میں کیا نام سے ڈیفنس میں کچھ کا کچھ مطلب بتانے لگتے ہیں کہ نہیں نہیں قرآن میں ایسا نہیں ایسا ہے اور نہیں یہ صورت میں تو ایسا ہے ایسا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسلام سچا ہے تو ست پہ رہیے جو اسلام میں ہے وہ بتائیے اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کٹ چھانٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی کو ماننا ہو مانے کسی کو نہیں ماننا ہو نہیں مانے ہم کسی کو ماننے کے لئے مجبور نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو سب کو سچی سمجھ دے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ